بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب کھریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے اگرمان میں رکھیں سب پر اس کو افرکت دیں آمین سم آمین بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ چنپ لاؤ جس کے لیے میں نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا اور تقریباً ایک کپ میں نے اس کے اندر گھی ڈالا ہے آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی میں زیادہ مزے کا بنتا ہے تو یہ دو پیاز ہیں جن کو میں نے پیاز میں کٹ دیا ہے پیاز کو پھرائی کریں گے تب تک جب تک ان کے اپر پیارا سا گولڈن کلر نہیں آجاتا آپ نے اگر کلر چاولوں کا پلاو کا زیادہ ڈاپ کرنا ہے تو آپ کو زیادہ ڈاپ کر لیں لیکن زیادہ ڈاپ وہ اچھا نہیں لگتا چنوں کو میں نے تقریباً رات کو بھی گو دیا تھا اور تو میں نے سمپل پانی ڈال کے گوائل کر لیا اور بہت اچھے سے آپ نے گوائل کرنے کے بہت سوکت ہو جائیں چلیں پیاز کا دیکھیں بہت اچھا کلر آگیا ہے اس کے اندر ہم ڈرائے مسالے کھڑے مسالے ڈالیں گے اس کے اندر میں نے دو تیز پات کے پتے ہیں دارچینی ہے لونگ ہے لچی ہے اور جو ہے وہ زیرا ہے ممک ڈالیں گے ڈالیں گے Ar perseverance ڈالیں گے اس پاری بھی اب چاہیے ہمیں اور کلر پیشیل کو پیشیل کریں موسیقا بھی ہم مائم ملتے ہیں تماتیں ٹھیکٹی و سیڈرک راو ہیں نمک ملک ایمام ٹیلبسپون ڈالیا ڈالیا ہم نمک کی قیمت کی ڈالتا ہے شویدھا ہم لوگ پڑھا ہے نمک دلے بھی اسے ببیش بھی لگتا ہے ملک کی پڑھا ہے ملک کی پڑھا ہے ہاتھ ٹی سکون آسف ہاتھ ٹی سکون ڈالیں گے سکھا دنیا یہاں ہم کانے کی بھونا ہی سریں گے پھڑیگر کے لئے اور اس کے بعد تھی اندر ہم چلیں سامنے کریں گے چلیں آپ کے اچھے اگر ہوئے نہ چاہیے چاہیے ہم نے اچھے سے بھول لیا اس کے اندر ہم پانی آش کریں گے پانی آپ اپنے چاولوں سے مطابق ہے میں نے پرانے باسمت کی چاول لیا ہے تو اس کے ہی ساتھ سے میں پانی دانوں گی دو گلاس میرے چاولوں کے تھی اور میں اس کے اندر چار گلاس دانوں گی کیونکہ وہ پانی زیادہ لیتی ہے پانی پکنے لگیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کرتے ہیں اور اب ان کو اتنا پکائیں گے کہ چاول جو ہیں وہ پانی سارے کو اپنے اندر جذب کر لیں اب ہم انہیں پکائیں گے کہ پانی جو ہے وہ چاولوں کے اندر اچھی طرح سارا جذب ہو جائے اور پھر اسے ہم دم پر لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب اس کو ہم دم پر لگا دیں گے میں نے توا رکھ دیا جو عام ہم گھر میں روٹیاں بنادے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دکن کو آپ نے کسی رومال سے اچھے سے لپیٹ کے تو آپ نے اس کو پانچ منٹ کا دم لگانا ہے پہلے آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز رکھنی ہے تاکہ توا گرم ہو جائے اس کے پاتھ بھی آنچ آپ نے دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چاولوں کو دم آگیا کتنے مزے کے چاول بنے ہیں اور کتنے کھلے کھلے بنے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو ان ایڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولیے یہ بہت ضروری ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو نہیں ڈالوں وہ سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں اللہ حافظ